اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم ایس ہائی سکول جماع ششم آج ہم نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائز کا ہاف چپٹر جو باقی رہ گیا تھا وہ پڑھتے ہیں آج ہم اس کا سوال نمبر تین کرتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے وضاحت کریں اس کا جواب صفحہ نمبر اٹھارہ پر موجود ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ اور نماز قائم کرو یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور گلاستوں سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درس دیتی ہے یعنی سبق دیتی ہے نیز باہمی ہمدردی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی مساوات یعنی برابری اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے نماز انسان کو بدکاری یعنی برے کام کرنے سے اور گناہوں سے روکتی ہے نماز اللہ تعالی کی خوشنودی اور دوزک سے نجات کا سبب ہے یعنی اللہ تعالی کو خوش کرنے کا اور دوزک سے بچنے کا ذریعہ ہے نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے یہ سوال نمبر تین کا جواب مکمل ہوا اب ہم اس سبق کی معروضی کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں سلاحات کا مطلب کیا ہے سلاحات کا مطلب ہے دعا نماز کی ادائیگی رزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے نماز کی ادائیگی رزانہ پانچ مرتبہ فرض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا تکبیر کے معنی کیا ہیں تکبیر کے معنی ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا نماز کس کی پہچان ہے نماز مومن کی پہچان ہے سوال نمبر تین درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں نماز کے لئے عربی زبان میں اصلاح کا لفظ آیا ہے درست دین اسلام کی بنیاد تین ارکان پر ہے یہ غلط ہے کیونکہ دین اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے جو کوئی نماز تر کر دے وہ کفر و شرک کے قریب ہوتا ہے درست صفحہ نمبر بیس پر آجائیے نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے درست آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا درست سوال نمبر چار خالی جگہ پور کریں نماز کے لئے عربی زبان میں صلاح کا لفظ ہے نماز دین کا ستون ہے مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے نماز مومن کی مراج ہے فرائز فرائز سے نماز کو نماز کے فرائز بھی کہا جاتا ہے تکبیر کا معنی اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنا ہے رکوع کا معنی جھکنا ہے سجدہ نماز کا اہم رکن ہے تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے عزیز طلبہ طلبات آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اور یہ ہمارا چپٹر بھی ختم ہوتا ہے اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی